اسلام علیکم آج ہم دیکھتے ہیں ہیمو ڈائیلیسیز کا پروسیجر کیسے پرفارم ہوتا ہے جیسے کسی بھی پیشنٹ کی آرٹری میں سے بلڈ کو لیا جاتا ہے اور اس کو پمپ کیا جاتا ہے ایک ڈائیلیسر اپریٹس کے اندھے یہ جو ڈائیلیسر اپریٹس ہے اس کے درے کافی زیادہ ڈائیلیسیز ٹیوبز موجود ہوتی ہیں اور ان ڈائیلیسی ٹیوب کے اندھے موف کر رہا ہوتا ہے ڈائیلیسیز فرورد ایک سائٹ سے ہم جتنا بھی یوز کیا اور ڈائیلیسی فلویڈ ہے اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اسی دوسری سائٹ پر جتنا بھی فریش ڈائیلیسی فلویڈ ہوتا ہے اس کو داخل کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی بلڈ موف کرتا ہے اپوسیل سائٹ پر تو آپ دیکھیں کہ ویس مٹیئر ریموف ہونے کے بعد جتنا بھی کلین بلڈ ہے وہ دوبارہ پیوری فائی ہونے کے بعد داخل کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کے اندر اور داخل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور جس نالی میں داخل کیا جاتا ہے پیوری فائی بلڈ کو اس کو نام دیتے ہیں وین اور اس پورے پروسیجر میں دیکھا جائے جو سب سے مین رول ادا کر رہا ہے وہ ایک ڈائیلیسر اپریٹرز ہیں اور اس ڈائیلیسیز کو نام دیتے ہیں ہیمو ڈائیلیسیز ہے اوکی بھئی اللہ حافظ